پولیتھین فری ہیماجل کی مہین پردیش سرکار نے چلائی تھی تاکہ ہیماجل پردیش شندر اور سوچھ دیکھے اس کو لے کر قانون بھی سخت بنائے گئے تھے جو ان نیموک کو پالن نہیں کرتا تھا اس پر سخت کاروائیون میں لائی جاتی تھی لیکن ان دنوں نیموک کی آویلنا سولن کی سبجی منڈی میں سرعام دیکھنے کو مل رہی ہے اور پڑوسی راجیوں سے سبجی جیدہ تر پلاسٹک کی بڑی بڑی تھیلیوں میں پیک ہو کر سولن پہنچ رہی ہے یہ پولیتھین ہیماجل کی سندرتہ کو سوچھتہ کو اور نقصان پہنچا رہے ہیں اس کو لے کر اے پی ایم سی ادھکاریوں کو سخت کاروائی کرنی چاہیے لیکن یہاں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے جس کی وجہ سے روج بھاری ماترہ میں سبجیوں کے ساتھ پولیتھین سولن پہنچ رہا ہے جو کی ایک چندہ کا عویش ہے اس بارے میں روش پرکٹ کرتے ہوئے یہاں کے آڑکیوں نے کہا کہ بہاری راجیوں سے جتنی بھی سبجیاں پولیتھین میں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں انہوں نے جلہ پرشاشن سے گوہار لگائی ہے کہ وہ جن گاڑیوں میں پولیتھین آ رہا ہے انہیں پرماڑو بیریر پہ ہی روک دیا جائے انہوں نے کہا کہ جو بھی سبجیاں پولیتھین میں آتی ہیں وہ اگلے دن خراب بھی ہو جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ دکاندھار بھی پولیتھین میں پیک آ رہی سبجیوں کو نہیں خرید رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے لیکن جو پلاسٹک آیا وہ تھوڑے سی دکھت آ رہی ہے کہ یہ جو نیچے اہریان پنجاب سے لوگ مال بھیج رہے ہیں یہ پلاسٹک میں ہی بھیج رہے ہیں کہ اس میں پرشاشن کو یہ چاہیے کہ ان کو پرماڑو بیریل میں ہی جو پلاسٹک میں مال لارے ہیں گاڑیوں کو روک دیا جائے ان کو انٹرین نہ کرنے دیا جائے اوپر کو کہ جن کی گاڑی میں پلاسٹک کے لفافےوں میں مال ہے گیا ہے قدو ہے ان کو پرماڑو سے ہی اوپر کو نہ آنا دیا جائے اس سے یہاں مال اپنے آپ ایک دن نہیں آئے گا مال تو اپنے آپ لوگ اگلے دن بوری میں لے کے آئیں گے اس کو سپلائی کو سچارو رکھنے کے لئے آپ کا کیا کہنا ہے سپلائی تو بہت زیادہ آ رہی ہے اب تو کوئی دکت نہیں ہے گاڑیوں کو یہاں سے پرماڑ ملے ہوئے ہیں گاڑیاں مٹر لے کے جا رہی ہیں باپسی میں سبجیاں لارہی ہیں اُلٹا یہاں اٹھا وہ کم ہو گیا اسی وجہ سے ہم نے ان کو منع کیا ہے جن کا مال آ رہا ہے نا کہ ہم آپ کا مال اگر پلاسٹک کے لفافوں میں آئے گا تو بیچیں گے نہیں تو ہم نے ان کو آج سارے جتنے لوگ نیچے سے لارے تھے لفافوں میں ان کو منع کیا ہے کہ آج تو چلو جو بچا ہوا ہے مال ان کا کل کا مال بچا ہوا ہے لفافوں میں بکرا نہیں ہے کیونکہ لفافے میں جو بھی مال آتا ہے وہ اگلے دن سڑ جاتا ہے بند کو بھی آئی ہے لفافے میں وہ آج نئی سیل ہوئے گی تو کل کو صبح کو سڑ جائے گی اس میں گرمی سے بلکل ختم ہو جاتی ہے تو ہم نے بلکل پوراں روپ سے بولا ہے کہ پلاسٹک کے لفافے میں مال یا منڈی میں نہ لائیں ہم اس کو بیچیں گے اور آگے جو بھی سبجیں لے کے آ رہے ہیں ان کو منع کر دیا ہوا کہ آگے سے آئندہ سے جتنی بھی سبجیاں ہیں وہ پلاسٹک بیگ میں نہ لائیں اس دن سے جو آگے خریددار رہا ہے وہ بھی پلاسٹک کے بیگ جو نہیں اٹھا رہے ہیں تو ساری سبجیاں سے کیسے پڑی ہوئی ہے درپال کے نیچے رکھی ہوئی ہے ادھر ہے ادھر ہے تو پلاسٹک بیگ میں کوئی بھی نہ اٹھا رہا ہے